جب کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا انسان کی زبان اس کی دوست بھی ہے اس کی دشمن بھی ہے زبان اس کی لذتیں اس کی لذتوں کی وجہ سے نہ جانے ہیں انسان کتنی چیزیں کر جاتا ہے کہ بس زبان کو لذت چرخارا مل جائے زبان کو غیبت کرنے میں کیا مزہ آتا ہے لیکن مزہ آتا ہے بعض علماء سے پوچھا گیا مراجع کرام میں جو گفتگو واپس میں ہوتی ہے اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرنے کی اجازت مل جائے یعنی یہ گفتگو ہو لی یہ عارفانہ گفتگو ہے تو کونسا گناہ ایسا ہے کہ جسے کرنے کا دل چاہے جس کی اجازت مل جائے تو انسان اس کو کرے تو جواب ملا کہ وہ گناہ غیبت ہے اس لئے کہ غیبت میں مزہ بہت آتا ہے انسان بیٹھ کے کسی کتنا دل لگتا ہے کسی میں اسی لئے وہ جررت اخلاقی نہیں ہے کہ ٹوک دے اور یہ کہہ دے کہ میرے سامنے کیوں یہ گفتگو کر رہا ہوں نہیں ہو رہی ہے انسان اب اپنے آپ کو تسلیہ دیتا ہے اور خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ہیں تو ایسے ہی اگر یہ باتیں کہی جارہی ہیں تو غلط تھوڑی ہیں وہ ایسے ہی ہیں اسی لئے تو یہ غیبت ہے اگر وہ ایسے نہ ہوں گے اور ان کی اخرابیاں بیان کر دی تو غیبت نہیں تحمت ہو جائے گی لہٰذا کہہ کہ اپنی زبان کی فضلت کرنا